پیپی پیز پارٹی جائے چیئرمن بلاول بڑوز زرداری چی واہے تا پی پی کا یادتا توڑے کار کو نہ نکن چا گیا جو کیا ہنے آئے نئی ہانے چوکندہ پانچے موقف تے اٹلا ہیوں وہناتا کڑے ہیں بھی نہ اٹندا سی پی پی چیئرمن چی لاہور میں کہلے پریس کانفرنس یا تفصیل ہے ہنرپورت میں پیپی پیز پارٹی اتنے والے جماعت نہیں ہے پکنے والے جماعت نہیں ہے اور دمنے والے جماعت نہیں ہے اپنا نظریہ سے اپنا موقف سے اپنا سولو سے اپنا منیفیسٹو سے ان پہ کمپرمائز نہیں کرتے یو ٹرنز نہیں لیتے وفا کی بجیت بابتگار ہیں بلاول بھٹو زرداری چودہ پیپلز پارٹی صدائی غریب بن لائے جدو جہد کہی آئے آئیں کندی رہن دی یہ ایک نہیں دو پاکستان اور اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کا آز بلند کرنا ہم پہ فرض ہے ہم نے ہمیشہ انہیں سولو کے لیے جدو جہد کی ہے اور آج بھی جدو جہد کریں گے وزیراعظم نے ایک کڑی تنقید کا نہیں پیپی چیرمن چوتا نالائک وزیراعظم سبا کھاں وڑے سو بیلائے نالائک وڑے وزیراعظی چونڈا کئی جہاں کے حد ملائے انبونت ہو تھی یہ حکومت کی حالہ ایسا کندو نالائک حکومت نے نالائک وزیراعظم پاکستان کا سب سے بڑا سوپا کیلئے چھنا جس کو ہاتھ منا لے کا نہیں پتا ہے حکومت کیسے چلا سکے گا پیپی چیرمن جدو آس پلی زرداری کے گرپتار کن باوجود اصحاب موقعوں دیواند عوام دوست بجیت پیش کی گئی ونی تا پیپلز پارٹی ہم آیت کندی ہونہ جدو امران خانہ آئی ایم ایف وٹوانی ملک کا جو معاشی آپ گھات کرے چھنی اسلام آباد میں وزیراعظم امران خانہ جی صدارہ تیٹھ اہم اجراسیو اجلاسہ میں جاچہ کمیشن بابت وزیراعظم امران خانہ کے تفصیلی بریفنگ دینی وئی اجلاسہ میں مخالف دوچے اگواند جگرفتارین بابت بے غور ویچار کہے ہو اجلاسہ کے خطاب کندے وزیراعظم امران خانہ جیتا لکھیا مرحلات تائے کرے ملک کے تباہ تھنکھان بچائے ورطواہے امران خانہ چیتا پڑھے ہی کرزن بابت جاچہ کمیشن جلت جوڑی بھی دی وزیراعظم چیتا جاچہ کمیشن جو مقصد چوبی ہزار اربا کرز جو حساب بٹھنا ہے امران خانہ چیتا جاچہ کمیشن اکامہ رکھنوارن جو حساب کندی ہونہ چاہتا پاکستان جی معیشت مستقم تھی چکیا ہے آئیہانی وا معیشت تک ٹیک آف کندی